اسلام علیکم اور ویلکم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا ایڈوکیشن چینل رحمانی اسکول آف اسکلز دیولپنٹ پروگرام ایڈوڈوی ایڈوڈیلسٹیٹر کے بیسک ٹو ایڈوانس کورس میں میں ہوں فہیم رحمانی اور اس کورس کو تکتیب دیا ہے آر ایس ایس ڈی پی کے انفرمیشن ٹیکنالوجی ربارکمٹ میں آج ہماری ایڈوڈیلسٹیٹر کے کلاس نمبر ایلیون اور ٹاپک وہی ہے جو کلاس نمبر ٹین کا تھا سیلیکشن اور ڈائریکٹ سیلیکشن ٹولز شیپس ٹولز اس کا ہے آج پارٹ ٹو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی گلاس آج کی گلاس پہ ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری یہ جو شیپس ٹولز ہیں یہ پانچ شروع کے یہ پانچ ٹولز جو ہیں ان کی مدد سے ہم کس طریقے سے بہت سارے اپنے ڈیفرنٹ شیپس بھی بنا سکتے ہیں پہلے میں یہ ریکٹینگل ٹول لیتا ہوں اس کو میں نے سلیکٹ کیا یہ میں نے اس کو ایک ریکٹینگل بنا دیا اس کے بعد اگر میں چاہوں تو اس سے ایک پرفیکٹ سکوئر بھی بن سکتا ہے اور وہ اس طریقے سے بھی کہ میں اس کو ڈریک کرتا ہوا آتا جاؤں اور جس وقت یہ پنک لائن مجھے نظر آئے تو میں اس کو یہاں پہ روک دوں تو یہ میرا یہ پرفیکٹ سکوئر بن گیا یا پرفیکٹ سکوئر بنانے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو ڈریک کروں اور لے کے آؤں اور شفٹ کا بٹن دبا دوں تو وہ پرفیکٹ سکوئر چاہے میں کہیں پہ بھی لے کے جاؤں گا وہ پرفیکٹ سکوئر ہی بڑھے گا اب اگر اس کے اندر میں یہ ایک دو تو اس کے اندر یہ چیز ہو گئے دو شیپس تو یہ ہو گئے کہ ریکٹینگل بن سکتا ہے اور اسکوئر بن سکتا ہے آجا اس کے بعد اگر میں چاہوں تو اس کے اندر مگر اس کے لیے میں آپ کو ایک پہلے ایک ٹول بتا دوں ایک ٹول میں صرف یوز کر رہا ہوں یہ پین ٹول کے اندر ہمارے ہیں پین ٹول کے اندر یہ ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول میں اس کو سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہ ہماری کلاس تو خیر بعد میں ہے میں خیر دو یا تین کلاسز کے بعد ہے پین ٹول کی کلاس اس کے اندر صحیح طریقے سے یہ چاروں میں آپ کو سمجھاؤں گا مگر ابھی صرف میں یہ ایک لے لیتا ہوں میں یہ دکھا رہا ہوں آپ کو صرف کہ کس طریقے سے شیپس ڈیفرینٹ ان آج شیپس جو ہمارے پاس ٹول ہیں ان سے کس طریقے سے کتنے شیپس ہم مرا سکتے ہیں میں نے یہ ڈیلیٹ اینکر پوائنٹ ٹول لے لیا اور کسی بھی اینکر کی اوپر آ کے میں نے اس کو کلک کر دیا آپ دیکھیں یہ ایک ٹرائنگل میں آ گیا اس کے بعد اب میں لے دیتا ہوں ایک راونڈڈڈ ریکٹینگل ٹول سے میں ایک showing بناتا ہوں اس کا ہم color change کر لیتے ہیں yellow لے لیتے ہیں اس کو یہ میں پاس راونڈڈڈ گھنگل آ گیا اب یہ راونڈڈڈڈ ڈیڈڈگل آپ کو میں نے بتایا تھا اس کے اندر میں اس کو select کرتا ہوں select رنے کے بعد آپ دیکھیں چار پوائنٹس ہیں یہ چار پوائنٹس جو عصور گل اس کے اندر بیچ میں یہاں با ہے ہے انہی کی وجہ سے یہ اس کا شیپ جو ہے یہ راؤنڈڈ ہوا ہے اگر میں اس کو مزید اندر کی سائٹ پہ ٹورز سینٹر پوائنٹ اگر میں لے کے جاتا ہوں آپ دیکھیں یہ زیادہ راؤنڈڈ ہو جائے گا اور اسی طریقے سے اگر میں اس کو واپس لے جاتا ہوں اور یہاں تک لے آتا ہوں تو یہ کم ہو جاتا ہے اور اگر بلکل اس کو میں انکر کے اوپر لاکے چھوڑ دیتا ہوں انکر کی اوپر تو یہ بریکٹینگل بن جاتا ہے اس سے ہم بھی اس طرح سے ڈیفرنٹ شیپس بنا سکتے ہیں اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ایلپس ٹول پہ ایلپس ٹول لیا میں نے میں نے اس کو ڈراؤ کر لیا ڈراؤ کرنے کے بعد اس کو میں کوئی تیسرا کلر دے دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اچھا اس کے اندر بھی ہم مختلف شیپس ہم کریٹ کر سکتے ہے ایک تو ہو گیا ایلپس شیپ اس کے بعد پھر میں اس کو سلیک کرتا ہوں سلیک کرنے کے بعد میں اس کا بناتا ہوں وہی چیز میں سمارٹ گائیڈ کی مدد سے بھی اس کو پرفیکٹ سرکل بنا سکتا ہوں کہ آپ دیکھیں پنک لائنیں دونوں طرف کروس کر رہی ہیں یعنی یہ اس طریقے سے یہ پرفیکٹ ایک سرکل بن گیا ہے اب وہ لائنیں ختم ہو گئیں اس کا مطلب ہے یہ پرفیکٹ سرکل نہیں ہے بلکہ یہ کچھ اول شیپ ہے اب یہ پرفیکٹ ہے میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں اس کو ٹھیک تو یہ اب یہ پرفیکٹ سرکل بن گیا ہے میں کس کی کوپی اور لے لیتا ہوں یہ لیے میں اچھا اب اس سے میں اور ایک شیپ اور آپ کو بنا کے بتاتا ہوں وہی میں ڈیلیٹ اینکر پائنٹ جو ٹول لینے کے بعد ایک پوائنٹ ڈیلیٹ کردیتا ہوں ڈیلیٹ کرنے کے باد میں ڈیلیٹ سلیکشن ٹول کی مدد سے اس کا ہینڈل جو ہے یہ بھی آپ کے پین کلاس میں آئے گا مگر میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں شیپ کا یہ میں نے لے کے اور اس کو بن کردیا اس کو بھی لے کے میں ن 발�ہن بند کر دیا اب یہ اس کا ایک اور شیپ بن گیا یہ ہمارا اول شیپ بنا تھا یہ ہمارا سرکل بنا ہے اور یہ اس کا ڈی بن گیا ڈی 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 کی شکل آ گئی اس کی اچھا اس کے بعد پھر ہم آ جاتے ہیں پولیگون ٹول کو پولیگون ٹول کو میں نے سیلیکٹ کیا اس کے بعد پھر میں نے جب اس کو ڈراؤ کیا تو آپ دیکھیں کہ یہ six sided hexagonal شیپ بنا رہا ہے six sided hexagonal شیپ آپ کے سامنے یہ موجود ہے اچھا پھر میں اس کو پھر سیلیکٹ کرتا ہوں اب یہ آپ دیکھیں کہ اس کا point جو ہے یہ کہیں اور جا رہا ہے مطلب یہ کچھ perfect form میں نہیں ہے اب میں اس کو کیا کرتا ہوں کہ میں اس کو ڈراؤ کرتے ہوئے ڈراؤ کرتے ہوئے shift کا button ڈوا دیتا ہوں shift کا button ڈوا ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ اوپر کی اوپر کے لائن اور نیچے کے لائن بلکل straight اس میں آ گئی ہیں اور باقی دونوں سائیڈ وہ ڈیاغنل میں ہیں پولیگون کیوں کھلاتا ہے جبکہ میں یہ ڈراؤ کر رہا ہوں تو یہ تو hexagon بنا رہا ہے میں اب اس کو پھر آتا ہوں پھر آنے کے بعد آنے کے بعد میں اس کو ڈراؤ کرتا ہوں اور ڈراؤ کرنے کے ساتھ میں shift کے نیچے آپ دیکھیں دو ایرو کے کی ہیں اپن ڈاؤن کے تو میں اس کو ڈاؤن کی کو میں نیچے کلک کرتا ہوں آپ دیکھیں اس کے یہ پینٹھو گون بن گیا اس کے بعد پھر میں ڈراؤ کرتا ہوں تو آپ دیکھیں کہ وہی جو میں نے آپ سے کو ایک پہلے بتایا تھا کہ Adobe Illustrator جو بھی last ہم نے چیز ڈراؤ کیے اس کو یاد رکھتا ہے اس لئے وہ pentagon ہی بنا رہا ہے اب میں نے پھر ایرو کی نیچے کی طرف دبائی آپ یہ دیکھیں یہ square بن گیا اس کا اس کے بعد پھر میں نے اس کو کیا اب آپ دیکھیں بنا رہا ہے اور اس کو میں نے پھر پھر نیچے کی کی اب یہ ٹرینگل میں چلے گیا اس کے بعد پھر میں اس کو ڈراؤ کر رہا ہوں اب یہ ٹرینگل میں آ رہا ہے ٹرینگل میں دیکھیں اب میں اکی کی دو آ رہا ہوں یہ four side ہو گئے five یہ six اور یہ seven تو اب اس کی مدد سے میں جو بھی چاہوں جتنی بھی sided کوئی ایک ڈرائنگ بنانا چاہوں کوئی بھی ایک شیب بنانا چاہوں وہ possible ہے یعنی میں نے یہ دیا اب میں آپ کی کی دبا رہا ہوں دیکھیں آپ اس کی سائیڈز سائیڈز بڑھتی چلی جا رہے ہیں جتنا میں دباؤں گا اتنا زیادہ بڑھتا چلے گا یہ آپ دیکھیں بڑھا کر کے میں دکھاؤں گا آپ کو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ اس کی سائیڈز کتنی ساری ہیں اوکے اس کو ہم سائیڈ کر دیتا ہے اچھا ہم جتنی چاہیں اس کی سائیڈز اپنے اپ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ کی سے وہ کریٹ کر سکتے ہیں اس تار کو پھر میں لیتا ہوں اس تار کو میں نے کیا یہ میں نے دراؤ کیا سار بن گیا اس کی میں اب کلر یہ لیتا ہوں ٹھیک ہے اور اس کو یہاں رکھ لیتا ہے اچھا یہ بن گیا اب میں پھر دوبارہ اس کو سٹار کو لیتا ہوں سٹار کو لیا اب میں نے وہی جو میں نے پولی گون کے ساتھ کیا تھا ڈ ڈ ڈ کی کی دوبارہ ہوں تو یہ اس کی سائیڈز کم ہوتی جا رہی ہے ٹرائنگل بن گیا یہ فور سائیڈڈ بن گیا ایک اور میں بناتا ہوں ایک اور میں نے بنایا اب میں آپ کی کی دبا رہا ہوں فائیو ہو گیا سکس ہو گیا سیون ہو گیا ایٹ جتنی بھی مجھے اس کی سائٹس چاہیے ہوں گی وہ اس سے میں کریٹ کر سکتا ہوں اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہمارا یہ سارے شیپس بنانے کا یہی ہے کہ کسی بھی جس ٹول کو بھی آپ نے سیلیکٹ کیا ہوا ہے مثال کے طور پر یہ میں اس وقت ریکٹنگل ٹول سیلیکٹ کر رہا ہوں اس کو لے کے آنگا میں اور آکے اپنے کینورس پہ اپنے کارٹ بورٹ پہ کہیں پہ بھی اس جگہ پہ میں کلک کروں گا جب کلک کروں گا تو یہ اس طریقے سے ایک ونڈو کھلے گی اور اس میں ریکٹنگل لکھا ہوا آ رہا ہے اور اس کے دو انہوں نے دی ہوئی ہیں ویٹ اینڈ ہائٹ اور رائٹ پہ وہی چیز ہے کہ کونسٹرین ویٹ اینڈ ہائٹ یعنی اگر میں یہ کروس ہے تو مجھے الگ الگ ہائٹ اینڈ ویٹ ڈال دی پڑیں گی اور اگر میں اس کو کروس ختم کر دیتا ہوں یہ چین کا سائن آ جاتا ہے چین کا سائن آتا ہے تو پھر میں جو بھی میں کوئی ڈالوں گا ویٹ یا ہائٹ تو دوسری سائٹ آٹومیٹیکلی اس کے برابر ہی آئے گی جیسے میں اس کو کر دیتا ہوں ٹوئنٹی آپ دیکھیں نیچے آٹومیٹیکلی ٹوئنٹی آ گیا اور اگر میں اس کو اوکے کرتا ہوں تو یہ اس کو بن گیا ٹھیک اس کو بھی ہم کوئی کلر دے دیتے ہیں اپنے حساب سے اورش دے دیتے ہیں اوکے اچھا یہ اس سائز سے اس نے اس کو کریٹ کر دیا ہے جو ہم نے اس کے اندر مینشن اس کو کیا تھا اس کے بعد پھر میں اسی پہ ریکٹینگل ٹول پہ آیا اور پھر آکے میں نے کلک کیا یہاں پہ بورٹ کے اوپر کہیں پہ بھی اس کو اور یہ میں نے ہٹا دیا ہٹانے کے بار اب میں اس کو دیا رہا ہوں ٹھیکٹی آپ دیکھیں نیچے چینج نہیں ہوا نیچے اب آکے مجھے اس کو چینج کرنا پڑے گا میں اس کو کر دیتا ہوں ٹھیکٹی اس کو میں اوکے کرتا ہوں آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ میرا ایک ریکٹینگل دوسری فارم میں دوسری سائز میں آ گیا مگر اس کے اندر ہم نے سائزز اپنے خود مینشن کی ہیں کسی بھی ٹول کو میں سیلیکٹ کرتا ہوں چلے ایلیپس ٹول کو کر لیتا ہوں میں یہاں پہ آکے کلک کرتا ہوں اب وہ ریڈیس پوچھے گا ایلیپس کا ریڈیس پوچھے گا یعنی ویٹ اینڈ ہائیٹ دونوں چیزوں پوچھے گا میں اس کو کر دیتا ہوں 40 اس کو کر دیتا ہوں 20 اور میں اس کو اوکے کرتا ہوں اب دیکھیں اس نے ایلیپس شیپ بنا دیا اب اس کے بعد پھر میں اس کو آکے یہاں پہ کلک کروں گا مجھے پرفیکٹ سرکل چاہیے میں دونوں کو ایکوال کر کے 50 50 یا تو چاہے چین میں رکھوں چاہے کانسٹرین میں رکھوں چاہے without کانسٹرین میں اس کو اندر ایکوال سائزز ڈال کے اس کو اوکے کروں گا تو آپ دیکھیں یہ سرکل بن گیا کسی بھی چیز میں اس میں آئیں گے اس کے اندر آپ دیکھئے گا کہ یہ سائزز جو ہیں وہ کچھ اس طریقے سے آ رہا ہے ریڈیس ڈ سائز ریڈیس ہمارا یہ جو بھی اس کو ابھی میں پہلے بنا کر دکھا دیتا ہوں آپ سکس سائیڈڈ بنا رہا ہوں میں سکس سائیڈڈ بنایا ہے یہ بن گیا تو ریڈیس بسیکلی اس کا جو ہے وہ اس پوائنٹ سے شروع ہوتا ہے اس طریقے سے اس کو ہم ریڈیس کہتے ہیں ٹھیک اور یہ ہی ہم کرتے ہوں اور اس ریڈیس کے اندر سکس سائیڈ میں نے دی ہوئی ہے اس لئے یہ سائز بنایا ہے میں پھر اس کو سیلیکٹ کرتا ہوں سیلیکٹ رنے کے بعد میں اس کو کلک کرتا ہوں اب سکس کے بجائے میں اس کو ایٹ سائیڈ لگ دیتا ہوں سائز وہی ہے وہی ریڈیس میں آیا ہے یہ جس میں اوپر والا ہے اسی میں یہ بھی آیا ہے مگر اب یہ اس کی جو ہیں یہ ایٹ سائیڈ ہیں اور اس کی سکس سائیڈ ہیں تو اسی طریقے سے ہم جو بھی چیز بنانی ہو ہم اس کو یہاں پہ بڑ پہ آکے کلک کریں گے اگر ہمیں سائز پتا ہے تو ہم کلک کریں گے اور اس کے سائز ڈال دیں گے اور پرفیکٹ چیز آپ کی تیار ہو جائے گی بن جائے گی اس میں تو آپ دیکھیں کتنے سارے ڈیفرنٹ شیپس ہم نے صرف یہ پانچ شیپس کی مدد سے بن گا اس سے اور بھی بہت ساری چیزیں بن سکتے ہیں آپ صرف اپنا آرٹسٹک سنس یوز کرتے ہوئے اس سے جو بھی چیز بنانا چاہیں آپ کو ایک فارمولا اس کا پتا چل گیا ہے کہ کس طریقے اس سے چینج کر سکتے ہیں کسی بھی شیپ کو تو آپ اس سے بنا سکتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اگلی کلاس میں جہاں ملیں گے تو وہ ہوگی ہماری کلاس نمبر ٹویلتھ اور ٹاپک ہوگا ہمارا فیو امپورٹنٹ ٹھنگس ٹو ریمیمبر اور یہ بھی دو پارٹس میں ہے اس کا ہوگا پارٹ ون جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی